ہم ان پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں ہائر کریں انشاءاللہ آپ کو بیٹر ریزلٹس کے ساتھ اور اچھی سی جی پی کے ساتھ ہم پاس کروا دیں گے ان پروجیکٹس کی وائیوہ کلاسز ابھی سے سٹارٹ ہیں تاکہ آپ کو فینلیر وائیوہ میں کوئی بھی ٹینشن نہ ہو میسے جن پروجیکٹ پر ہم سب سے زیادہ ورک کر رہے ہیں وہ یہ پروجیکٹ ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے ہمارے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں اور کوئی بھی بلکچین کی پروجیکٹ نہیں کرتا اگر آپ یہ پروجیکٹ ہم سے کروانا چاہتے ہیں جو بھی لسٹ میں یہاں پر منشن کر رہا ہوں اگر آپ نے ان پروجیکٹس کے اندر انڈرول کیا ہوا ہے اور آپ کسی اور سے نہیں بنوانا رہے ہیں اور آپ پیٹ پر بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وٹس ایپ پہ رابطہ کریں نیچے دسکریپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھیں یا پھر یہ بھی میرا نمبر لکھا ہوا ہے وٹس ایپ پہ آپ مجھ سے وہ رابطہ کریں یا پھر ویسے ہی کال کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے یہ تو اس سمسٹر کے پروجیکٹ ہیں لاس سمسٹر کے بھی پروجیکٹ جو ہم انرول کیا ہوا ہے سٹوڈنٹس نے وہ ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں یہ پریویس سمسٹر کے ہمارے پاس پروجیکٹ ہیں جن میں ای اٹینڈنس یوزنگ بلاک چین ہے پیٹس کے ہمارے پاس ہے آن لائن پرائمری سکول فائنڈر ہے ویب سکریپنگ والا ہے ڈیگناسٹک سنٹر فائنڈر والا ہے کوڈنگ ڈریم بلاگ ہے بیبی سیٹر والا پروجیکٹ ہو گیا یا پھر کوئی بھی پی ایس پی یا پائی تھن کا پروجیکٹ جو آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے اسلام علیکم میرا نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی ڈیو وی ڈیو این آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس فائی ویرو ٹو فنڈمنٹل آف الگوریزمز کے اسائنمنٹ نمبر ٹو کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے اسائنمنٹ آپ نے اپنی آئی ڈی کے ساتھ سیف کرنی ہے اور اس کو جا کے سبمیٹ کروانے ہے یہاں پر اسٹرکشن لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈاکس فائل میں اپنے سبمیٹ کروانی ہے اسائنمنٹ کی سٹیٹمنٹ اس بار تھوڑی سی لینگ تھی اسائنمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک گراف بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اس گراف میں ہم نے ڈی ایف ایس یعنی ڈیپس سرچ کو اپلائی کرتے ہوئے روٹس کو معلوم کرنا ہے آپ روٹس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹاسک ہمارے پاس ہے وہ کتا ہے آپ روٹس کو معلوم کرنا ہے آپ روٹس کو معلوم کرنا ہے آپ روٹس کی جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنا ہے ہم نے اور سٹارٹنگ پوائنٹ وہ کہتا ہے آپ وی سے لیں اس سٹارٹنگ ویٹکس نو نیڈ ٹو مینشن ایچ ٹیس اینڈی سلوشن اونلی فائنل ٹریز ریکوائیڈ ایز گیون ایڈ دی وان ٹینٹی فور پیج کورس اینڈ اوٹس آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈریکٹ سلوشن تو آپ کو نہیں ہر ویڈیو میں دکھاتا میں آپ کو ٹاپک سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کی فائنل ٹرم کی تیاری بھی ہو جائے آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے تو جو تاسک ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے تاسک یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے وی سے سٹارٹ کرنا ہے اور ایک ایک لوکیشن کو ڈھونڈتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انڈ تک پہنچنا ہے ہم نے پہلے ایک سٹیک تیار کرنی ہے بعد میں ہم نے جا کے کیا کرنا ہے پھر ایک جو فائنل ہمارے پاس ہوگا ڈی ایف ایس ٹری وہ ہم نے ان کو دکھانا ہے ٹھیک ہے نا شو دی فائنل ڈی ایف ایس ٹری اونلی ہینڈ آؤٹس میں ہم چلے جائیں ہینڈ آؤٹس میں ہمارے پاس وان ٹونٹی فور پیج انہوں نے کہا ہوا ہے میں وان ٹونٹی فور پیج یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں لیکن شروع سے انہوں نے نہیں بتایا ہوا ٹھیک ہے نا تو میں پورے کا پورا آپ کو ٹاپک سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہوگی کیسے اس کے لیے ہمیں اس ٹری کو کیا کرنا پڑے گا اس کا سکرین شاٹ لے کے ہم نے پینٹ میں کرنا پڑے گا اس کو ڈالنا پڑے گا اور یہ سنائپنٹ ٹول کی مدد سے ہم اس کو سکرین شاٹ لے لیتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کی فائنل آؤٹپوٹ بھی دکھانی ہے نا یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو پینٹ میں ابھی سمجھاؤں گا لیکن آپ نے بنانا ایم ایس ورڈ میں ہے جو فائنل ہمارے پاس آؤٹپوٹ آئے گی ٹھیک ہے جی تو اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں ڈی ایف ایس اپلائی کرنے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس چاہیے ہوتی ہیں پہلی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے سٹیک ٹھیک ہے نا جی کیونکہ سٹیک کے اندر ہم نے ڈیٹا ڈالنا ہوتا ہے اور یہ میں نے سٹیک بنا لی ہے اور ایک ہمارے پاس چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ آپ ریزلٹس کی ٹیبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں آؤٹپوٹ کولن ٹھیک ہے ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی یہاں سے ٹھیک ہے اس کو بول کر دیتا ہوں ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور باری باری ہم نے ڈی ایف ایس اپلائی کرتے ہوئے چلے جانا ہے لاسٹ ڈیجٹس یا لاسٹ نور تک دیکھیں جو ہمارے پاس ٹری ہوتا ہے ٹری ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے میں اگر آپ کو سمجھاؤں اسی کو میں سیو کر لوں کسی جگہ پہ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارے پاس ٹری ہمارے پاس اس قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹری ہوتا ہے پھر اس کے نوڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس نوڈز کے پھر چائل نوڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر جب ہم ڈیپس سرچ کو اپلائی کرتے ہیں فرض کریں یہ ہمارے پاس ٹری بنا ہوا ہے ڈیپس کا مطلب ہے ڈیپس سرچ کا کہ آپ نے کسی بھی چیز جس کے اوپر اس ڈیپس سرچ الگوریتم کو اپنانا ہے اس کے ڈیپس میں چلے جانا ہے آپ ٹھیک ہے نا اگر ایک ٹری ہے ہم نے اس کی رائٹ سائٹ کے اوپر ڈیپس سرچ اپلائی کی ہے تو ہم اس کے ڈیپس میں چلے جائیں گے جتنے بھی نوڈ ہوں گے ہم نے ان کو ڈھونڈتے چلے جانا ہے پھر لاسٹ نوڈ تک ہم پہنچیں گے پھر ہم کیا کریں گے پھر اسے سیکنڈ والے لاسٹ نوڈ تک پہنچ کے پھر دوبارہ سے ہم انچائی کے اوپر چلے جائیں گے ایک سائٹ جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اسی طرح ہم کیا کریں گے ہم دوسری سائٹ میں بلکل ویسے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا جو بنے گا پھر یہ ڈیپس سرچ بنے گا یہاں پہ بھی ہم نے بلکل ایسے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے جو سیو کیتی فائل اب ہم اسی فائل کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ایڈیٹ ویڈ پینٹ کرتا ہوں یہاں سے ہم اس کو اوپر نہیں کر لیتے ہیں ڈیپس سرچ کا یہ جو ٹاپک ہے آپ کے فائنل ٹرم کے پیپر کے ایم سی کیوز میں اور لانگ کوئسٹن میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس پہلے سے جو چیز موجود تھی اب ہم نے وی سے سٹارٹ کرنا ہے وی سے دیکھیں نوڈ لنکس کہاں پہ ہمارے پاس آویلیوبل ہیں پہلی لنک ہے ہمارے پاس اس کی اور دوسری لنک ہے ہمارے پاس بی کی ٹھیک ہے نا یعنی دو راستے ہیں ہمارے پاس ہم نے کس راستے کے اوپر جاننا ہے ہم یا تو اس پہ جا سکتے ہیں یا بی پہ جا سکتے ہیں لیکن اے بی سی کے رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا دیکھیں گے یہاں پہ ہم اے کے بعد کیونکہ بی آتا ہے تو ہم کہاں پہ جائیں گے ہم یہاں سے جائیں گے بی پر ٹھیک ہے جی اب وی کو ہم نے کیا کر دیا وی ہمارا ویزیٹڈ نوڈ ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کو ہم ویزیٹڈ نوڈ کس طرح سے بناتے ہیں میں کچھ اس طرح سے اس کو کر دیتا ہوں کہ یہ نوڈ ہمارا ویزیٹڈ نوڈ ہو گیا ریڈ میں ٹھیک ہے نا اب سٹیک کے اندر ہم کیا چیز انپوٹ کریں گے پھر سٹیک کے اندر ہم انپوٹ کریں گے جی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ گیا وی ٹھیک ہے جی وی ہمارا ویزیٹڈ نوڈ ہو گیا یا پھر وی ہمارا سٹارٹنگ نوڈ ہو گیا وی سے ہم کہاں گئے بی کے اوپر ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں گے کہ بی کی اگلی جو ہے راستہ اس کے پاس ہے جانے کا یا نہیں ٹھیک ہے کہ بی آگے کہاں پہ جا سکتا ہے بی کے پاس راستہ ہے جانے کا یا نہیں اگر تو بی کے پاس راستہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہم بی کو کیا کر دیں گے آؤٹ پوٹ میں لے آئیں گے اگر بی کے پاس راستہ نہیں ہوگا تو ہم بی سے پھر سے بیک ٹریورس کر کے بی پر چلے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس سے اس طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب بی پر ہم پہنچ گے ہیں بی سے ہم دیکھتی ہیں اگر راستہ ہمارے پاس ہے یا نہیں تو بی سے ہمارا عای کی جو جانے بہہ پڑا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بی سے کہاں پہ جاتے ہیں بی سے پھر ہمیں جاتے ہیں آئی ٹھیک ہے بی سے محق آئی پہ چلے گئے اب بی ہمارا کیا ہوگا ویشٹڈ نوڈ ہوگا ٹھیک ہے جی بی ہمارا یہاں پہ کیا ہوگا جی یہ وزٹڈ نوڈ ہمارا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بی کو ہم نے وزٹ کر لیا اب یہ جو بی والا ہے یہ ہمارا آوٹ پوٹ میں آ جائے گا کہ اب بی کا کام نہیں رہتا اگر ہم نے بیک ٹریورس کرنا ہے تو ہم بی کے اوپر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس کون سا آ گیا بیک ٹریورسنگ میں بی ٹھیک ہے جی اب ہم آئی کو دیکھتے ہیں آئی سے ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آئی کا راستہ آگے کی جانب ہے یا نہیں آئی سے ہم ایف کے اوپر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب ہم آئی سے ایف کے اوپر جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایف کا آگے کا راستہ ہے یا نہیں ایف کے پاس راستے ہیں اس لئے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے پھر یہاں پہ ہم بی کو جب یہاں آوٹ پوٹ میں لے آئیں گے تو یہاں پہ ہمارا کیا آئے گا پھر آئی آئے گا یہاں پہ اب ہم لکھیں گے آئی اور یہاں پہ ہم بی کو نکال کے آؤٹپوٹ پہ لے آتے ہیں یہ ہمارا بی آؤٹپوٹ والی سٹیک میں آگیا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کے پاس آگے جانے کیلئے کوئی راستہ ہے یا نہیں آپ دیکھیں آئی کے پاس آگے جانے کیلئے راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے آئی ایف کی جانب جا سکتا ہے ٹھیک ہے آئی کہاں پہ جا سکتا ہے آئی سے ہم ایف کی جانب جا سکتے ہیں اور آئی اب ہمارا کیا ہو گیا آئی وزیٹڈ نوڈ ہو گیا کیونکہ یہ وزیٹ ہو گیا ہے ہم سے ہم اگلے نوڈ پہ پہنچ چکے ہیں اب آئی ہمارا کیا ہے وزیٹڈ نوڈ اس لئے آئی کو ہم یہاں سے اٹھا کے کہاں پہ رکھیں گے پھر آئی کو ہم آؤٹپوٹ میں رکھیں گے اور یہاں پر یہ آئی ہمارا آؤٹپوٹ میں آ گیا یہاں پر کومہ بھی دے دیں آپ یہ ہمارا آئی آؤٹپوٹ میں آ گیا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارا کیا آ جائے گا پھر آئی کے بعد ایف ٹھیک ہے یہ ہماری سٹیک بنتی جائے گی ہے آئی سے ہم کہاں پر پہنچ گیا ہے ایف کے اوپر یہ ہمارا ایف آ گیا یہاں پر اب سٹیک کے اندر ہم کس نوڈ پہ ہیں ایف والے نوڈ پہ ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی ایف نوڈ کسی بھی سٹیک کے اوپر یا پھر ایف نوڈ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ کسی دوسرے نوڈ کے اوپر جا سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہاں ایف کے اوپر ہمارے پاس کتنے راستے ہیں جی دو راستے ہیں یا تو ایف ایس کے پاس جا سکتا ہے یا تو ایف این کے پاس جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے depth کے اوپر جانا ہے تو پھر یہاں سے ہم کہاں جائیں گے n کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم پہنچ گئے ہیں جی f سے ہم n کے اوپر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے n کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اب f ہمارا کیا آ جائے گا f ہمارا یہاں پہ آ جائے گا یہ visited node بھی ہو جائے گا ہمارا اور یہاں پر ہمارا کیا آ جائے گا یہاں پر ہماراکس کے اندر بھی f ہمارا آ جائے گا اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ f ہمارا کیا ہو گیا visited node اب ہم دیکھتے ہیں n کے بعد کوئی راستہ ہے کہ وہ کہاں پر جا سکتا ہے آگے کا راستہ جو نہیں ہے n کے پاس n کیا کرے گا یہ backtrack کرے گا ٹھیک ہے n کیا کرے گا یہ ہمارے پاس n ہمارا backtrack کرے گا اس کو ہم red سے ظاہر کرتے ہیں کہ N پھر F کے اوپر آگے ہمارے پاس اس لئے ہم کیا کریں گے N کو یہاں سے سٹیک سے ہم اڑا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کہاں پہ پھر سے پہنچ گئے ہیں پھر ہم F کے اوپر پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے ہم دوبارہ سٹیک ہماری کیا ہوگئی F کے اوپر آگئی ٹھیک ہے جی یہاں پہ output میں ہمارا کیا آ جائے گا اب یہاں سے جب ہم نے N کو اڑایا ہے تو output میں ہمارا N آ جائے گا یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارا ویزٹیڈ نوڈ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے فائنل یئر اور میٹرم کے پیپر پر چیز کرنا چاہتے ہیں جو کہ لیٹسٹ ہیں ان سبجیکٹس کے پیپر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو ان کو ایکسٹیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ابھی تو حل شدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہم سے حل شدہ بھی کروائیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس پیپرز ہیں اور یہ سارے کے سارے پیپرز ہم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ جو سبجیکٹس ہمارے پاس ہیں اس طرح کے سارے کے سکرین شارٹس یہ ابھی دوہزر تیس اور دوہزر بائیس کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہم سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ سالفڈ اور انسالفڈ دونوں میں دیں گے جس میں میٹھ کے ہیں ہمارے پاس ایم جی ٹیز کی ہیں سی ایس کی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اگر پیپر آپ ہم سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی ہم آپ کو پروائٹ کریں گے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارا N ہے یہ اب ویزٹڈ نوڈ اس کو بھی ہم نے ویزٹ کر لیا نوڈز سارے ہم نے ویزٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کہاں پہ ہیں اب ہم F لوکیشن کے اوپر ہیں F لوکیشن کے اوپر سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے راستے ہیں ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پھر F سے ہم کہاں پہ جائیں اس کے اوپر چلے جائیں ٹھیک ہے جی اب یہاں سے ہم F کے بعد کہاں پہ آگئے ہیں ہم یہاں پہ آگئے ہیں جی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا جی اس ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہاں پہ F دوسری مرتبہ نہیں لکھنا ہے اب کیونکہ ہم پہلے N پہ تھے پھر ہم نے بیک ٹریک کیا اس پہ چلے گئے اس پہ چلے جانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آگئے راستہ ہے یا نہیں آگئے راستہ ہمارے پاس ہے پڑا ہمارے پاس دو راستے ہیں اب ٹھیک ہے جی دو راستے کون سے ہیں ایک راستہ ہے کہ ہم A کے اوپر جائیں اور ایک راستہ ہے کہ ہم V کے اوپر جائیں V کے اوپر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ V ہمارا پہلے سے ویزٹڈ ہے ٹھیک ہے نا جو ایک بار ویزٹ ہو گیا اس کے اوپر ہم ہم اگر بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں تب چلے جائیں گے لیکن اگر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا اب S کیا ہو گیا ویزٹڈ نوڈ S کو ہم یہاں پہ آؤٹپٹ میں لکھیں گے یہ S ہمارا آؤٹپٹ میں آ گیا اور یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے جی اب ہم کس نوڈ پہ چلے گئے ہیں A کے اوپر ہم چلے گئے ہیں S سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم A لکھیں گے یہ S سے ہم یہاں پہ چلے گئے جی A کے اوپر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب S ہمارا ویزٹڈ نوڈ ہے تو پھر S کو ہم کیا کرتے ہیں ریڈ میں لے آتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے جی ویزٹڈ نوڈ ٹھیک ہے جی اب A کے پاس کون سے آپشن ہے A C کے پاس جا سکتا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے بیک ٹریک تو یہاں پہ نہیں کر سکتا کیونکہ آگے راستہ اس کا ہے پڑا تو پھر S کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس A لکھنا تھا تو یہاں پہ ہم A لکھتے ہیں A کے بعد ہم کہاں پہ جائیں گے پھر C کے اوپر ٹھیک ہے اب جب ہم C پہ جائیں گے تو A کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لے آئیں گے اور A ہمارا پھر ویزٹڈ نوڈ بن جائے گا ٹھیک ہے جی جب A ہمارا ویزٹڈ نوڈ بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے A کو ویزٹڈ کرتے ہوئے کہاں پہ پہ پہنچ گئے A کو ویزٹڈ کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں جی C کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سب سے اوپر کیا لکھیں گے جی سٹیک میں ٹھیک ہے اب ہمارا C بھی کیا ہو جائے گا پھر ویزٹڈ نوڈ ہو جائے گا یہ ہمارا C بھی ویزٹڈ نوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لاسٹ لوکیشن تھی جو ہمارے پاس راستہ بنایا ہے وہ کون سب سے پہلے ہم نے V پہ گئے V سے پھر B پہ B سے پھر I I سے پھر F F سے پھر N پہ گئے N سے پھر ہمارے پاس آگے کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے ہم نے back traverse کیا ہے جب ہم کریں گے تو پھر F پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر ہم کہاں پہ چلے جائیں گے F سے پھر S پہ S سے A A سے C یہ سٹیک کے اندر ہمارا جو سارے کا سارا سٹیک ہماری بنی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو question number one کا task تھا وہ کون سا تھا task وہ یہی تھا کہ آپ نے کون سا DFS show کروانا ہے final DFS tree final DFS tree ہمارا اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ final DFS tree ہے یہ آپ نے MS word کے اندر بنانا ہے یا پھر آپ paint کے اندر یا کسی اور بھی software کے اندر بنا سکتے ہیں output بھی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے stack بھی آپ نے یہاں سے لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے نیچے آپ اس کو دے دیں یہ آپ کے پاس stack آ گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا final tree ہے آپ اس کو check بھی کر سکتے ہیں V پہ ہم جا سکتے ہیں کس طرح check کریں گے ہم backtrack کر کے check کریں گے سب سے پہلے ہم آپ دیکھیں کہاں پہ ہیں اب C پہ ہیں ٹھیک ہے اوپر اوپر C سے پھر ہم backtrack کر کے کہاں پہ جائیں گے A پہ جائیں گے پھر A سے پھر ہم کہاں پہ جائیں گے S پہ پھر ہم کہاں پہ جائیں گے F پہ F سے پھر ہم I پہ جائیں گے I سے پھر ہم B پہ B سے V پہ جائیں گے ٹھیک ہے نا ہم V پہ پہنچ گیا ہے جو ہماری ڈیزائرڈ لوکیشن تھی یہ والا tree آپ کا کیا بن گیا ہے جی فائنل ڈی ایف ایسٹری اس کے بعد آپ کا task 2 ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے After creating the final ڈی ایف ایسٹری You need to draw adjacency list of the adjacency list of the tree ٹھیک ہے جی اسی tree کی ہم نے کیا بنانی ہے list بنانی ہے adjacency list ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے کیسے ڈڑا کرنا ہے یہ بھی بلکل آسانی ہوتا ہے اس لئے میں ابھی یہاں پہ کیا کر رہا ہوں جی میں stack کو پہلے remove کر رہا ہوں آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں ابھی cut کر کے کہاں پہ لے جا رہا ہوں میں یہاں پہ لے جا رہا ہوں تاکہ ہم adjacency list یہاں پہ بنا سکیں ٹھیک ہے جی اب task 2 ہمارے پاس کیا کیونکہ ہم نے اسی کے اندر میں سے بنانا ہے اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس list ہے urgency list وہ کیسے بنے گی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ایسے بنے گی جی سب سے پہلے ہم نے پورے کے پورے جو نوڈز ہیں وہ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ msyd کے اندر بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ paint کے اوپر بنے ہیں میں سمجھانے کیلئے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہم نے visited node ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ V اور V کے بعد ہمارے کیا ہے جی B sorry لکھنے میں یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے یہ B پھر ہمارے پاس کہا جی آئی آجائے گا پھر ہمارے پاس ف آجائے گا پھر ہمارے پاس آجائے گا ا COL havia س ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آجائے گا جی اے آجائے گا پھر ہمارے پاس آجائے گا جی آخر میں سی اب ہم لسٹ کو بنا رہے ہیں ایرجنسی لسٹ ٹھیک ہے یہ اب جب ٹیبل کے اندر لکھیں گے نا ایم ایس وائڈ کے اندر یہ آپ کے کالمز وغیرہ بن جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کہ کالم آپ نے لینے لینے اور یہاں پہ ایسے ان کو آپ نے الگ الگ کرتے جانا ہے اب اے وی سے ہم کہاں پہ جا سکتے تھے v سے ہم جا سکتے تھے جی دو پوئنٹ پہ ایک ہمارے پاس آجی v سے ہم جا سکتے تھے جی b کے اوپر اور پھر ہم جا سکتے تھے جی v سے ہم اس کے اوپر جا سکتے تھے ٹیک ہے یہ بھی آپ نے ٹیبل کے اندر ہی رہ کے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے بنانا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ آپ کا وی سے بی آگیا پھر آپ نے یہاں سے اس کو ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں پھر آپ کہاں پہ گئے وی سے آپ گئے بی پر ٹھیک ہے اسی طرح بی سے پھر آگے آپ کہاں پہ گئے بی سے پھر آگے ہم گئے آئی پر ٹھیک ہے یہاں اس کے اندر آپ نے آئے لکھنا ہے اور آئی سے پھر آپ کہاں پہ گئے آئی سے پھر اسی طرح یہ آپ نے بنانا ہے i سے پھر آپ کے پاس option تھا f کا تو پھر i سے پھر آپ کہاں گیا f کے اوپر گیا ٹھیک ہے f سے آپ کے پاس دو option تھے n اور s ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے دو option بنا لینے ہیں f کے ٹھیک ہے یہ ایک option یہ ہو گیا اور دوسرا option یہ ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ نے n پہ چلے جانا ہے n سے پھر آپ یہ s ٹھیک ہے جب آپ n پہ گئے ہیں تو n پہ آپ کے پاس کیا پڑا ہے n کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا تو پھر n سے پھر آپ f پہ چلے گیا ہے f پہ پھر آپ s پہ آگے s سے پھر آپ کے پاس دو option تھے v کا ٹھیک ہے یہ اب f s کے option بنا لیں ایک آپ کے پاس v کا option تھا اور ایک آپ کے پاس option تھا یہاں پہ آپ لکھ لیں ایک option تھا جی v کا آپ v پہ چلے جائیں ایک option تھا جی a کا ٹھیک ہے تو پھر آپ کہاں پہ گئے s سے پھر a کے اوپر گئے a سے پھر آپ نے کہاں پہ جانا ہے آگے a سے پھر آپ کے پاس option تھا جی c پہ جانے کا یہ اب یہاں سے لے کے یہاں تک جو بن گیا ہے ہمارا یہ صرف v کے لیے address list بنی ہے اسی طرح آپ نے v کا بنانا ہے کہ v کے آگے آپ کہاں پہ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ v کا یہاں سے میں اگر آپ کو دکھا دوں تو یہ کوپی کر کے بھی یہاں کنٹرول c کنٹرول ٹھیک ہے v کا آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کہ یہ b ہے v سے پھر ہم آئی پہ گئے پھر f پھر n s اسی طرح ٹھیک ہے یعنی اسی کے آگے آپ نے چلتے جانا ہے اسی طرح v کے بعد i کا آئے گا پھر یہاں سے i سے آگے آپ کہاں پہ چلے گئے تھے پھر f کا آئے گا پھر اسی طرح s کا آئے گا پھر a کا آئے گا میں آپ کو handout سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ list بنانی کیسے ہے one sixteen پہ تھی یہ list اس طرح آپ نے ان کو بنانا ہے کہ پہلے one node تھا one سے پھر اس کے اگر دیکھا جاتا one سے ہم two پہ گئے two سے پھر three پہ گئے ٹھیک ہے one سے two two سے three اب three کے بعد ہمارے پاس کوئی option نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا چلے گئے backtrack کر کے اس کو پھر آپ یہاں پہ دیکھیں three سے پھر two جب ہم نے لیا یہاں پہ two سے پھر ہم کہاں پہ چلے گئے three three کے بعد ہمارے پاس کوئی option نہیں تھا اسی طرح three سے ہم two پہ جا سکتے ہیں پھر آگے جانے کا ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے اس طرح کی list آپ نے بنانی ہے جو میں نے یہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے آپ نے MSWD کے اندر یہی list بنانی ہے باقی یہ آپ کی assignment کا solution تھا دونوں task یہاں پہ تھے کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ خود کر لینا میرا مقصد تھا کہ آپ کو topic سمجھا دوں یہاں تھی assignment ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں thank you اللہ حافظ